آپ جانتے ہیں اوکسفورڈ ڈشنری اوکسفورڈ ڈشنری کتنا اچھا نام ہے نا آپ ڈشنری پڑھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں اوکسفورڈ ڈشنری آن لائن اگر آپ جا کر دیکھیں گے جرمنی ڈچ فرنچ جتنے بھی یورپ کی زبانیں ہیں ان زبانوں میں آپ سب محمد کا ورڈ ماری ہے آپ میں نے جو جمع کیے ایک رات بیٹھ کے میں محمد کا ورڈ مار رہا تھا اوکسفورڈ ڈشنری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہوگا آن لائن جا کے آپ خود ماریے محمد دو پرنانسیشن پاپولر ہیں م او اچ اے ایم ایڈی ایم ایو ایو ایچ اے ایم ایڈی دو پرنانسیشن زیادہ پاپولر ہیں لیکن سیونٹی ون میں نے کلک کیے سیونٹی ون دچ فرنچ جرمنی پورے جا کر میں نے آن لائن چیک کیے سیونٹی ون طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑ کر پیش کیا گیا نقلِ کفر کفر نباشد کفر کو نقل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا اس اصول کے تحت میں آپ کو خالی بتانے کے لئے کہ گالی دینا بھی اسلام میں برا ہے گالی دینا بھی برا ہے گالی نقل کرنا بھی برا ہے لیکن معلوم تو ہونا چاہیے کہ آخر ہوا کیا اس نیت سے انم العامال بن نیات عمل کا دار و مدار نیت پر ہے میری نیت یہ ہے کہ ہمارے معصوم مسلمان بھائیوں کو بتاؤ کہ وہ لوگ سیونٹی ون طریقے سے محمد کے ورڈ کو مہمت موت مہمت مہات ایسے پورے ورڈ بتائے گئے اور جب جا کے میں نے ان کا ٹرانسلیشن دیکھا تاجب ہو گیا گوگل میں آپ کو ٹرانسلیشن ملتا ہے پوروں کے گندے گندے گالیوں کے معنی آ رہے ہیں محمد کا ورڈ ان کو جا کر کسی ایک مسلمان پڑے لکھے نے جا کر پرنانسلیشن واری ڈشنری نہیں نکال سکتا کیا ہم لوگ branded ڈشنری بھی نہیں نکال سکتے اسلام کی ڈشنری اتنا پھیلا دو دوسری شخصیتوں کو وہ لوگ کلیئر ڈشنری کیوں پڑتا ہے آدمی کہ ڈشنری کیوں پڑتا ہے ڈشنری اس لئے پڑتا ہے تاکہ پرنانسلیشن صحیح حاصل کیا جائے ڈشنری میں ہی اگر پرنانسلیشن بدل جائے تو پھر آخر دنیا میں کہا جائے کیا ہو گئے ہمارے اندر ہمارے اندر موریخ کیوں پیدا نہیں ہوتے ہمارے اندر ڈشنریت نے والے کیوں پیدا نہیں ہوتے ہمارے اندر ہائی لیول کے سینٹس کیوں پیدا نہیں ہوتے توجہ کی ضرورت اویرنس کی ضرورت ہے پرانے ذمانے میں بھی پیدا ہوئے آج بھی پیدا ہوں گے کیونکہ مسلمان مول اڈوانس مسلمان کیا ہے مول اڈوانس ہے سیونٹی ون طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورٹ کو بگاڑا گیا اور ہر معنی میں دہشتگردی کا معنی نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و خلم تیرے ہیں مطلب تقدیر لکھو نیبر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر میں تمہارے حق میں لکھ دوں گا اس کا صحیح سنس میں اگر معنی لیا جائے تو یہ معنی نکلتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لئے محبت ہے اگر تو کام کرنا پڑے گا قرآن سے محبت ہے تو سمجھنا پڑے گا نبی سے محبت ہے تو سیرت پڑھ کے دماثس لوگوں کو سمجھانا پڑے گا تب جا کر غلط فہمیہ دور ہو سکتی ہے ورنہ پھر زہر پھیلے گا اور پورے انسانیت کو یہ زہر اپنے لپیٹ میں لے لسکتا ہے اور معصوموں کی جان جا سکتی ہے اس کے ذمہ دار ہم اور آپ رہیں گے کیونکہ ہم نے ٹائم پر بیماری کا صحیح علاج نہیں کیا مرید اگر مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار ڈاکٹر بھی ہوتا ہے گھر والے بھی ہو سکتے اللہ حفاظ فرمائے